براتران اسلام محترم سامین جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سام بچھوز کو لپٹے ہوئے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلے کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا بھائی اور بہنوں ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلے یہ دونوں گناہ حرام ہیں دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے مثلاً کسی شخص میں کوئی عیب ہے اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلان شخص میں یہ عیب ہے اس کا نام غیبت ہے لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس لیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو بدگمانی ہو اور نائتفاقی پیدا ہو اس کو چغلی کہتے ہیں اور چغلی کا گناہ غیبت سے بہ کر ہے اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے یہ چغلی ہے اور حرام ہے اور آج کے لیے مسئلہ عام ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے ایک گھرانہ جو ساس بہو سسر اور شوہر ان چاروں افراد پر مشتمل ہے لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہرے دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہی اس پر ایک چغل خور کا قصہ یا رہا ہے ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیج رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے کسی شخص نے یہ آواز سنیا اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام سی بات ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ اس غلام کو خرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور انقریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لینے اور میں آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترقیب آتی ہے تم اس پر عمل کر لو وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائے تو تم اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے یہ تمہیں آج ہی کرلوں گی خدا نہ خاصتہ کل کو کچھ اور ہو گئے تو کیا ہوگا اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور القریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے اور اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے زباہ کریں گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں میاں کو نیند کہاں آتی اس لیے اس نے مصنوع خراجے لینا شروع کر دی اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ دیں فوراً اس طرح لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھل دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے زباہ کرنا چاہ رہی تھی غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا اس آقا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زباہ کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا جلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو زباہ کر دیا ہے انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زباہ کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئی تو محترم سامین آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتے ہیں اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے مثلا دوستوں میں رشتداروں میں اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعیتاً اس نے ایسا کیا ہوگا جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں ہے بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے بہلو اور بھائیو اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اب جالی سرٹیفکٹس اور جالی سندے بنائی جا رہی ہیں پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو وقالت کی سند لے لو جھوٹی سند تیار ہے جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں یاد رکھیں ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا لکھنا بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے طرف قیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کا تسکیہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک آدمی وہ ہے جو حالت اس سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروغ کرتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھا لے حالانکہ وہ جو قیمت خرید خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی مثلاً وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایک ہزار روپے میں خریدی ہے اور تمہیں بارہ سو روپے میں فروغ کرتا ہوں اور ایک ہزار میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے مگر اس نے وہ چیز آٹھ سو میں خریدی ہے اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر بارہ سو روپے میں وہ چیز خرید لی اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز آٹھ سو روپے میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو بارہ سو روپے میں نہیں خریدتا لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ اس سے باتچیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تسکیہ فرمائیں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بری عادت ہوتی ہے وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں بہروں اور بھائیوں سونک انٹرپرائزز کی کئی اور کسٹس ہیں جنہیں سن کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں یہ کسٹس ہیں ٹی وی عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی دوزک کے حالات گناہوں سے توبہ داستان حضرت یوسف اور ذلیخہ دنیا سے دل نہ لگانا اور گناہ بے لذت